اسلام علیکم ورحمت اللہ جب سبھی دیکھنے والا کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو چونکہ آپ بیٹھیں آپ کو دیکھیں منی شرارت سوٹ جاتی ہے صفاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ فرمائے انتقال ہوا کو صفاق سرکار کا اننا للہ و اننا الیہ راجعون آپ کو قبر شریف میں مزار اقدس میں لٹا دیا گیا پوری دیاری سوتے رہنے اونے نے قبر شریف بند ہو گئی فرشتی آئے آگر کہنے لگے من ربو کا تنو نہیں پتا غوثے پاک سے سوال کرے من ربو کا آنا اونے غوثے پاک سرکار نے کہا کیا تم کو عداب نہیں معلوم کہ بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو میرے غوث کی حکومت تو دیکھو میرا غوث صرف انسانوں پہ راج نہیں خبر کے اندر فرشتوں پہ بھی راج کرتا ہے اور سرکار تو آڑے بابیاں نو کھنگنو نہیں دینا کسی نے غوثے پاک سرکار فرشتوں سے کہنے لگے بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو بھاری مشٹک ہو گیا سیر عداب نہیں معلوم یا گیٹو رو نا فرشتے عدب سے کھڑے ہو کہنے لگا السلام علیکم یا عبدالقادر پیونی گاڈ اے عبدالقادر آپ پر سلام ہو یہ پتہ نہیں کس نے کیمرا بھیج میں فٹ کیا تو آپ نے سلام کا جواب دیا جواب دیتے ہی پھر فرشتے پوچھے من ربو کا کہا نہیں ہے تو غوثے پاک نے کہا پہلے میرے سوال کا جواب دو پھر میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں چلے 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 عبدالقادر آپ کے کیا سوال ہیں عرض کردے کہ جب میرے دادا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی تھی تو تم نے الزام لگایا یہ دنیا میں جا کے ختل کریں گے لو احسام ہو تم نے اتنی بڑی حمت کا کام کیسے کیا کہ میرے دادا پہ الزام لگایا ایسے کتوں سے جان چڑھائی جائے جو پاگل ہو چکے فرشتے پریشان ہو گئے مستجو اکمر یہ بابرے باب عبدالقادر نے تو پکڑ لیا ہے عبدالقادر نے تو پکڑ لیا ہے تو فرشتے عرض کرنے لگے اے عبدالقادر جب یہ واقعہ ہوا تھا آدم علیہ السلام کا جب اللہ نے پوچھا جب ہم نے جواب دیا ہم دونوں تھوڑی تھے ہم دونوں تھوڑی تھے وہاں تو پورے فرشتے تھے آپ سب سے پوچھو کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے بولے جاؤ سب کو جمع کرو میں پوچھنے آ رہا ہوں بولے سارے فرشتوں کو انہوں نے جمع کیا اور غصے پاک کی روح مبارک آسمانوں میں سہر کرنے لگی اور جا کر سب فرشتے عرض کرنے لگے اے اللہ عبدالقادر نے پکڑ لیا ہے چھاڑ دے ہوئی چھا عبدالقادر پہ گیا اے اللہ عبدالقادر نے پکڑ لیا ہے لانت ہے تیرے اصیتیدے کے اوپر بے شرم انسان وہ ہم سے سوال کرنے لگے ہیں تو رب نے فرمایا جب عبدالقادر پوچھتا ہے تو میرے فرشتوں جواب دو عبدالقادر پوچھ رہا ہے تو جواب دو فرشتے پریشان ہو گئے سرکار غصے پاک کی روح پہنچی ایک کیڑا دین ہے ایک کیڑی آیت ہے غصے پاک پوچھنے لگے صدیوں میں آپ لوگوں نے جو عزتیں اویل کی تھی چودہ سالہ اچھ مٹی پلیت ہو گئی ہے جو جھوٹ کی مارتے آپ نے کھڑی کی بھی تھی تو فرشتے آجیز آگئے سوال کا جواب نہیں دے سکے تو کہنے لگے اے اللہ ہمیں عبدالقادر کے ان سوالوں سے بچا لے استغفر اللہ لعنت اللہ عن القاذبین تو رب فرماتا ہے عبدالقادر ان کو چھوڑ دو آپ تو اس بات کو رو رہے ہیں کہ یہ غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں نانا سرکار گلود گئی ہے یہ تو اللہ کے اوپر لے گئے ہوئے ہیں عبدالقادر ان کو چھوڑ دو تو غصفاق سرکار کی روح مبارک نے عرض کیا اے اللہ تیرے حکم سے میں ان کو چھوڑتا ہوں لیکن مولا میری ایک شرط ہے ابے جلدی بول کل صبح پنوے لکل آئے ہیں عبدالقادر کیا شرط ہے تو کہتے ہیں کہ سنو آج سے لے کر صبح خیابت تک جب کبھی خبر میں میرا مرید آئے گا کاننے کیوں چیز ہے تمہارے اببو کا کاننے جب میرا مرید آئے گا تو تم اس سے سوال پوچھ پوچھ کر اس کو پریشان نہیں کرو گے تو عبدالقادر جلانی رحمت اللہ لے اور اللہ کی گفتگو بھی انہوں نے نکل کیا یعنی یہ عبدالقادر جلانی اللہ کے ساتھ کیسے گفتگو کر سکتے ہیں اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ غلامت قادیانی دجال کا کیا قصور ہے اگر یہی کچھ آپ نے باقی بابوں کے لیے بھی ماننا ہے ابھی میں چشتی رسول اللہ اشربیتھانوی رسول اللہ کی تو بات ہی نہیں کر رہا اتہائی بہت بڑے لیولہ افراد یہ لوگ ٹھیکے دار بنے ہوئے ختم نبوت کے کانفرنسیں کر رہے ہیں اس کے بعد بخاری کے الفاظ ہیں جب وہ سوالات کے جوابات نہیں دیتا تو شیخ عبدالقادر جلانی نہیں آتے آپ یہ کہیں گے تو عدیس میں لکھے ہی نہیں ہوا سر لکھا ہوا ہے یہ میں نے نکالیا اس میں سے آپ کہیں گے کہ آئیں گے تو وہ عدیس میں تو نہیں لکھا ہوا میں کہوں گا کہ نہیں آئیں گے کیونکہ عدیس میں نہیں لکھا ہوا تو جب اسے سوالات کے جوابات نہیں آتے تو فرشتے اسے ایک لوہے کا ہتوڑا مارتے ہیں اور اس کی چیخ و پگار زمین و اسمان کی ساری مخلوقات سنتی ہیں سوائے جنوں اور انسانوں اس حدیث سے یہ بھی رزر نگلا کہ صحابہ اکرام کو یہ نہیں پتا چلا کہ جس کو وہ شہید کہہ رہے ہیں وہ کس عذاب میں ہیں تو بزرگوں کو کہاں رہے ہیں بابے کدھر اگر صحابہ کو نہیں نظر آیا عذاب قبر والی چادر تو بابے تھے شاہی کو ہی نہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے جسے اس کا عمل پیچھے چھوڑ دے اسے اس کی نسبت آگے نہیں لے کے جا سکتی موسیقی موسیقی